حق نبی دے سارے یار سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ہم یاد کرتے ہیں یہ چار خلیفے جن کو خلافت ملی یہ ان کا اپنا درجہ ہے مگر حق کی راہ پر سواب کی راہ پر نبی پاک کا ہر سوابی تھا میرے انتائی واج بولے اترام دوستو بزرگو بھائیو سوچ رہا تھا کون سا موضوع اختیار کروں پھر ذہن میں آیا کہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے آج کل میراج کے دن ہیں چلو اس حوالے سے دو چار باتیں کر لیتے ہیں میرے چاند محترم دوستو میراج میرے آقا کا ایک ایسا موجزہ ہے جسے سمجھنے کے لیے بھی ابھی انسانوں کو ہزاروں سال اور چاہیے جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے جتنا مرضی دنیا میں علم ترقی کر جائے بڑا انسان علم میں آگے چلا گیا دوستو انسان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کے جین ٹیسٹ ہو گئے انسانوں کو قدرت کی دی ہوئی تقدیر انسانوں نے پڑھنا ہے تکو کل تک روڑے سن تقدیر دے آج بات سنو میری یہ کوئی معمولی بات نہیں مکارا کل تک روڑے تھے کہ تقدیر کا راز کیسے کھلے گا میرے آقا نے فرمایا تھا جو حدیث میں آیا انہوں نے حدیث آڑے جاناں تو انہوں نے کام جانے ایک دمانہ آڑا ہے نا سارے حدیث آڑے حدیث آڑے لوگوں نے پڑھے آڑا میرے آقا میرے سرورے کائنات سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تھا طویل بحث ہے میرے آقا نے جواب عطا فرمائے جیسے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے ایک دفعہ غریب غریب صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریبوں کا کیا قصور ہے عالم اکثر آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ جی اسلامی نظام آئے گا کہ سارے دکھ دور ہو جانگے نہیں میرے آقا کے دور میں بھی غریب غریب تھے اور امیر امیر تھے اے مولوی اس طوبے ترکون سا نظام لاسکتے یہ بھی لوگوں سے دھوکا ہے میرے آقا کے غریب صحابہ نے میرے سرور کائنات سے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم دنیا میں بھی تھکے کھائیں دنیا میں بھی پیچھے بیٹھیں دنیا کی تکلیفیں اٹھائیں کہ آمد کے دن بھی ہم دوسرے نمبر پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے حاج کریں امیر زکاةیں دیں امیر مسجد بناوے امیر جس غریب تھا اپنا ہی پلارٹ نہیں وہ مسجد تھا پلارٹ کے تھو لے میری بات غور سے جس مسجد کے اپنا رہنے کا گھر نہیں وہ مسجدوں کے پلارٹ کہاں سے غریب کے دے اللہ اکبر مسجدے بنائیں امیر حاج کریں امیر صدقے کریں امیر میرے آقا نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے سخید آخل ہوگا سخاوت کرے امیر تو غریبوں کا قصور کیا آخر غریبوں کا کیا قصور ہے کہ دنیا میں بھی وہ کمزور تھے قیامت کو بھی وہ دوسرے نمبر پر ہوگا میرے آقا میرے سرور کائنات نے فرمایا تم غریب پارٹی ایسے کرو ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ گیارہ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو میرے نبی پاک نے کبھی کسی کو لمبے وظیفے نہیں بتایا لمبے وظیفے سب سے لمبا وظیفہ اپنی بیٹی کو بتایا کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اے ہزارہ آلے وظیفے اے لکھا آلے وظیفے اے بعد میں شروع ہوئے ہیں میرے آقا کے دور میں نہیں تھے سیانہ حکیم ہوئے میرا سونا پتر سیانہ حکیم ہوتا ہے تو وہ پابندیاں اتنی آلا دیتا ہے پر حیز اتنے بتا دیتا ہے کہ جان چھٹی رہندی لاکھ اکلا روڑا پاوے حکیم جی بہوال نہیں ہوئے کہے گا تُو پرید نہیں کیتا اسیانہ طویز لکھنا رہا پابندیاں ایڈیاں کلا چھٹ دیا ہو کہا جی تاڑے پیر جی طویز نے مولوی جی اثر نہیں کیتا کہا انہوں نے کہا تُو پرید نہیں کی جان چھٹ گی نہیں اگلے وظیفہ یہ جاتا چڑے اگلا پڑ پڑ پاگل ہو جائے کہا انہوں نے کہا تُو توڑ چھڑے یا ہی نہیں نہیں تو تنوں اللہ کچھ دے چھٹ دا جیسے ہی ہو جی رہا توڑ میرے پاس ایک آدمی آ گیا کیا لگا پیر صاحب ہی ایک وظیفہ پڑنا ہے اس کی اجازت دے دے وہ لمبا سارا وظیفہ تھا میں نے پوچھا کتنی بار پڑنا ہے کہا تھا رات میں ایک ہزار مرتبہ بڑا سوچا میں گا ہوتے بیٹھ کے پڑھ بڑی بکھی دو ترائی گھنٹے لگا رہا ہے میں کوئی کچھ رہی پڑی مبارہ تیرہ بڑی پڑھا میں نے پوچھتے ہیں میں نے کہا تُو کنے دسیا کہ جی فلانے بندے دسیا میں نے کہا کچھ چار پانچ لوگ وہی ہے کٹھا کار میں نے کہا ویزہ لے کے کنیڈا چلا جائے پوچھتے ہیں کیوں میں کوئی چھے مینے دی رات ہوں دی کتنے تھی چھے مینے دی رات ہوں دی اسے چپورا ہو سکتا ہے جی سنو دیتا ہے اس پاکستان آڑی رات ہوں چھے پورا نہیں ہو سکتا چھے وزیف ہے دین تے آئی تے لوکان دا کو بکٹ دیتا اوپڑن جو گئی نہیں ہو آپ ہی ناس جائے گا پیران دی جان شوٹی رہی میرے آقا نے جان نہیں شڑائی میرے آقا نے ذمہ داریاں قبول کی میرے سرکار نے فرمایا یہ بہت لمبے آب وزیف ہے آڑیا نہیں میں کال سمجھا یہ تھی تلکیا دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ پیارہ مرتبہ اللہ اکبر جو پڑے گا تو غریب آدمی اس دنیا میں ہوگا تو جنت میں اس کا درجہ امیروں کے برابر ہوگا وہ غریب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب کب تک چوری چوری پڑتے رہیں گے امیرہ نے پتہ لگیا تو وہ بھی پڑھ لگ بھی پھر کی ہوئے آگئی گلس آئی تھی چھوٹا جیدہ وزیف ہے اللہ اکبر جب یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہو آج انسانی علم وہاں پہنچ گیا کہ تقدیر کا ساری تقدیر نہیں تقدیر کا ایک عصہ انسان پڑھنے میں کامیاب ہوگی وہ تقدیر کا عصہ کیا ہے کہ یہ شخص بیمار کب ہوگا اس کی صحت کب ہوگی اس کی زندگی میں کون سی بیماری آئیں گی یہ انسانوں کی جین سٹڈی انسان نے کر آج تو دس بارہ سال کی کہانی ہے پندرہ سال کی کہانی ہے جیسے بچپن میں پرانے بڑے بڑے گوان سکولانچ چیچک دے ٹھیکے لگ دے اندرس کہ چیچک ختم ہوگی اسی طرح گھر گھر میں آکے ویکسینیشن ہوگی بچوں کی اور جن بچوں کی جین کی ویکسینیشن ہوگی کسی کو کینسر نہیں ہوگا کسی کو شوگر نہیں ہوگی کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا آج انسان اس قابل ہو گیا کہ انسانی زندگی کو دگنا تگنا کر لے ڈیڑھ سو دو سو سال زندگی انسانوں کی ہو جائے گی ہم جانے والی نسلیں ان بیماریوں پر انہوں نے توجہ سائنس نے نہیں دیکھئی ہے تو جانے والے ہیں جانے دو آنے والی نسلوں کو محفوظ کرو یہ غیر معمولی بات ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ انسانوں کی زندگیوں سے وہ بیماریاں خرج کر دی جائیں گی جو ان کی تقدیر میں آنے والی ہیں یہ علم انسانوں نے حاصل کر لیا یہ ہواوں میں اڑنا آسان ہے سمندروں کے نیچے گھوتے لگانا آسان ہے اللہ کا بیس وی صدی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ جو ہے وہ انسانوں کی جینس کی سٹیڈی ہے پوری زندگی میں آنے والی بیماریاں وہ دیکھیں گے ان بیماریوں کو وہ نکال دیں گے جس جس بیماری کو نکال دیں گے وہ بیماری زندگی بار نہیں آنی تو انسانوں کی زندگی ہم بڑھے گی کہ نہیں بڑھیں مگر اس ترقی کے باوجود انسان ستاروں پہ چلا گیا سمندروں کی تیہوں میں چلا گیا دیکھیں قرآن کریم میں اللہ کریم نے مثال دی تھی اولم یا رولت تہرے دیکھو پرندے کی طرف کیسے اڑتا ہے کبھی پر کھول لیتا ہے کبھی پر بند کر لیتا ہے دوستو وہ اس زمانے کے انسانوں کے لیے بڑی مثال تھی آج پانچ سو حاجیوں کو لے کر جمبو جہاز اڑ جاتا ہے اور پانچ سو حاجیوں جتنا وہ سمان کئی ٹن سمان لے کر جاتا ہے ساتھ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ پانچ سو آدمی پانچ سو آدمیوں کا سمان اور اس سمان کے علاوہ کئی ٹن وہ سمان ایکسرا لگج لے کر سلا جاتا ہے انسان کہاں تک پہنچ کے آج پرندے کی مثال کون دے گا پرانا زمانہ سی نا جبریل ایمین بھی اڑ دے سمجھ وہ تو لوگوں نے سمجھ نہیں لگی اڑ دے کی جن پھر جبریل نو پار لائے کی گیتا ہے پار لائے زمرد لائے مرتی لائے تُس ہی دوستو چیدے پارو انو فرشتہ ہوندہ ہے کہ پرندہ ہوندہ ہے قدیم عید کا انسان یہ بات سمجھنے سے کاثر تھا فرشتہ اپنی روحانی قوت سے آتا ہے اور امام بخاری اور انو روحانی قوت تھا کتھو پتہ سی مولوی سی نہ رہ گیا فرشتہ انو پار لاندہ رہا کہ جبریل ایک پار ہوتھے دعا پار ہوتھے جبریل پار مار دے وے جبریل ایدر پار مار دے وے اور بات سنو آج انسان اس قابل ہو گیا ممکنہ کل بوٹر سیکلے جی یا ہوا میں جھڑ دیا پہ یہاں انسانی علم کی ترقی ہے تُسی سارے مسلمان بیٹھے ہو میں بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ خدا دا شکر ساری انسانی ترقی کیسے مسلمان دا کوئی ہاتھ نہیں گندہ کامیں نہ نہیں کی تا کوئی علم آلا کام کر رہا مسلمان دنیا کی آبادی کا تیسرا ایسا ہے دنیا کی کسی چیز پر آپ ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے یہ چیز مسلمانوں نے بنائی ہے نہ رہے بیکھو جی ہم امریکہ کو فنا کر دیں گے ہم فنانے کو کر دیں گے جہلوں کی کیا جانگا بات آج علم کی ہے یہ جی شعہ ہے دنیا کی ایجاد جس پر ہم آتا ہے اے لارڈ سپیکر ہے روز مسیطہ جرالا ہے جی وہ گورنمنٹ کہن دیں سپیکر ہولے کرو یہ کہن دین ہی متاخلت اس سپیکر دین ہی چھ اللہ تے رسول دا حل کیتا ہے کہ انگریزہ دا حل کیتا ہے یہ انگریزوں کی یادگار ہے انگریز آئے تے لارڈ سپیکر بھی آگئے بجلیاں بھی آگئے ہیں بیٹرییاں بھی آگئے ہیں کہوں بھائی میں جپانیاں نہیں یادگار ہے یہ اللہ تے اللہ تے رسول نے سپیکر لیا اسی مذہب چھ اور کہتے ہیں مذہبی متاخلت ہے کی کہتے ہیں کہ جی سپیکر ہولے کرو کوئی کوئنٹی سون لوے سپیکر ہولے کرو کوئی نال بچا ڈرنا جائے سپیکر ہولے کرو کوئی بیمار نہ ستا ہوئے کہتے ہیں نہیں جناب مسیط دے نڑتے جڑایا یاد ہی کرے گا پھر مسیط ہے کوئنٹی یاد ہی کرے گا وہ سچ کہتے ہیں وہ میرے دوستو آج علم کی دنیا ہے کس کی علم کی اور مسلمان اس دور میں بہت پیچھے رہے انسانوں نے جینز پڑھ لیا خلاوں میں چکر رگا لیے انسانی علم ہے انسان چاند پہ جا پہنچا کیوں جی گیا کے نہیں گیا اچانوے انہیں کی بکھے ہیں امیٹی دا ڈھیرے کتنی داستانیں وابست آتی اس کے ساتھ کتنی امتوں کتنی قوموں مذہبوں میں یہ چاند دیرتا تھا انسان گیا تو امیٹی کا ڈھیر تھا چاند میں چمک بھی نہیں ہے اگرچہ قرآن کریم میں کمرن مونیرہ آیا ہے مگر چاند میں چمک ہے اپنی چمک نہیں ہے سورج کی روشنی سے چمکتا ہے چاند پہ انسان پہنچ گیا سیاروں پہ دوڑ لگا رہا ہے میرے دوستو یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں میرے آقا کا موجہ سمجھانے کیلئے کچھ بات کر رہا ہوں آج میراج کی بات ہوگی یہ زمین جس پر میں اور آپ بیٹھے ہیں اس کی سائنسدانوں نے جب پہمیش کی تو لمبے فاصلے روشنی کی رفتار پر ناپتے ہیں کس پر تو روشنی کی رفتار پر جو تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ آئی یعنی اتنی دیر میں اتنی دیر میں ایک ٹک میں روشنی پوری زمین کے گرد پھر جاتی ہے ایک سیکنڈ میں روشنی پوری زمین جسے تم دنیا کہتے ہو جو انسانوں کی دنیا ہے اتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی دنیا کے گرد روشنی کا ایک چکر ایک سیکنڈ ہے یہ زمین سورج کا ایک زیلی سیارہ ہے ایسی اٹھاسی زمینیں کتنی اٹھاسی زمینیں اور سورج کے گرد پھر رہی ہیں یہ وہ بات ہے جو آج انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں سلانے کے لیے نہیں کہا اٹھاسی زمینیں اور پھر اور اس کے علاوہ آوارہ مٹی کے جو تودے ہیں آوارہ پغاڑ جو ہیں وہ تو پھرتے ہی رہتے ہیں کبھی کبھی زمین کی گردش میں آ جاتے ہیں تو وہ تارے ٹوٹنے والا منظر ہو جاتا ہے دراصل یہ پتھر ہے بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جو زمین کی ہوا میں کورہ ہوایی بے داخل ہوتے ہیں تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں نکے ہوندے ہیں تو میں بھی یہی سمجھ جیسی کہ شیطان جڑے نو ماردن گرز ماردن اللہ باگ معافی دے بڑی طویل حدیث ہے امام بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ ساتمیں آسمان پر فرشتوں کو ایک حکم دیتا ہے ساتمیں آسمان والے وہ فرشتے چھٹے آسمان پر حکم پہنچاتے ہیں چھٹے آسمان والے پانچمیں پر پہنچاتے ہیں پانچمیں والے چوتھے پر پہنچاتے ہیں چوتھے والے تیسرے پر تیسرے والے دوسرے پر دوسرے آسمان والے فرشتے اطلاع پہلے آسمان والے کو دیتے ہیں جو ہمارا آسمان تو زمین سے جن اور شیطان اٹھ کر اوپر جاتے ہیں تاکہ یہ خبریں لے کر آئیں کہ فرشتے خبر کیا لائے ہیں تو جب فرشتے اللہ کے فرشتے جنوں کو شیطانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو گرز مارتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے یہ حدیث مسلم میں ہے آج میراج دی گل گر نہیں نہ اللہ گر سمجھائی جامان اس حدیث یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ستمے آسمان تھے آؤ حدیثِ میراج بھی اسی طرح ہے پہلے آسمان پہ میری آقا گئے تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی دوسرے آسمان پہ ملاقات نہیں ہوئی تیسرے پہ کوئی اور نبی تھا چوتھے پہ کوئی اور نبی تھا پانچ میں پہ کوئی اور نبی تھا چھٹے پہ کوئی اور نبی تھا تو اللہ تعالیٰ ساتمہ آسمان میں ملا ہے اس کا مطلب ہے خدا واقعی ساتمہ آسمان تھے اگر اللہ واقعی ساتمہ آسمان پہ ہے تو پھر اللہ کی حد بندی ہو گئی توحید کیسے کھڑی ہو گی اللہ بے حد و حساب ہے ساتمہ آسمان بھی حد مقرر ہو جائے تب بھی حد مقرر ہو گیا میرے دوستو بات کر رہا تھا کہ انسانوں نے آج تک جتنی محنت کی ہے جتنی سائنس نے ترقی کی ہے اب اگلا دور آیا کہ انسان شواؤں کی جنگیں لڑے گا میزائل ایٹم بام کہے اب دور آ رہا ہے شواؤں کی جنگیں لڑیں گے خلاہوں میں لڑیں جہاں پہ لڑے ہزاروں میر سے شوائیں بھینک رہوں گے اس ساری ترقی کے باوجود انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سورج پہ چلا جائے ایک ستارہ ہے سورج انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان ستاروں پر بھی سیاروں پر بھی نہیں جا سکتا جو سورج کے قریب ہیں وہ گرم بہت ہیں ابھی انسان کا سارا زندگی ساری سائنس ساری ترقی ایک ستارے کے دنیا کے اندر محدود ہے جسے سورج کہتے ہیں کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ سورج سے آگے نکل جائے ہم اس نظام شمسی کے اندر ہیں میری بات غور سے سنو سورج ایک ستارہ ہے میراج کو لوگوں نے مزاق سمجھیا انسان پوری اس علمی ترقی کے باوجود ابھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سورج گوڑی چلا ہے پینا سورج دے دورے سورج دے نیڑے میں نہیں جا سکتا لاکھوں میل لمبے شولے ہیں آپ کے کتنے ہیں وہ پھر میں نے کہنے دن پیر جی تو سیکھی کہنے دے پھر کہنے دن پیر جی کامت آر دن سوے نیزے تھے میں کہا سوہ نیزے دی روڑی کوئی نہیں یہ نو کروڑ دے پھر سورج زمین سے نو کروڑ دور اگر اٹھ کروڑ دے آ جائے یہ ساری زمین خاک بن کر اڑ جائے کامت آر دی روڑی کوئی نہیں رہ جائے شاہی کوئی باقی رہ لیں یہ ایک کروڑ قریب آ جائے سورج یہ زمینیں ختم ہو جائیں گی پھر انسان سوچتا ہے کہ روشنی کی رفتار پہ سفر کریں تو کیسے کریں کوئی چیز روشنی کی رفتار پہ سفر کریں تو سائنس والے کہتے ہیں اس کا وجود ختم ہو جائے اس کا وجود میرے دوستو زمانہ زمین کی گردش کا نام ہے زمین گھومتی ہے بڑے رولن صبح و شام ہوتے ہیں انہی صبح و شاموں کا نام زمانہ ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی چیز روشنی کی رفتار پہ جائے وہ جائے گی تو کہتے ہیں اس کا ماس ختم ہو جائے گا وجود ختم ہو جائے گا ویسے آپ کی اطلاع کے لئے یہ زمین سورج کا ایک زیلی سیارہ ہے سورج اپنی برادری میں رہتا ہے جسے ستارے کہتے ہیں ستاروں کی اس برادری کا نام کیکشاں ہے جس پہلی کیکشاں میں ہم رہتے ہیں اس میں آج تک جو ستارے گنے گئے ہیں وہ دو عرب ہیں دو سو کروڑ زمین ایک ستارے کا زیلی سیارہ ہے پہلی کیکشاں میں دو سو کروڑ ستارہ ہے نہ جانے ان ستاروں کا کتنے عربوں خربوں سیارے ہوں گے دو سو کروڑ میں اپنے سورج کو بھی ہم رکھیں تو اس کا وجود نظر نہیں آئے گا یہ زمین اس پہلی کیکشاں میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتی پتہ نہیں ملاؤں نے کتنی کہانیاں پاڑ دی ہیں کوئی وجود نہیں رکھتی پہلی کیکشاں میں اس زمین کا وجود کوئی تھا اور اللہ کی کائنات یہ ایک کیکشاں کی کہانی ہے ایسی عربوں کھربوں عربوں کھربوں کھربوں کو کھربوں سے غرب دے دے اس سے زیادہ کیکشاں ہیں تو میرے رب نے بنائی ہوئی ہیں کائنات کی حد ہی کوئی نہیں تمہیں کیا پتہ میرا آسا کہاں گیا کمال کرتے ہیں میں نے کہا اسے سمجھنے کے لیے بھی ہزاروں سال چاہیے ہیں سائنس ترقی کریں ابھی انسان کی سائنس نظام شمسی سے باہر نہیں نکل سکی سورج کی شعوں سے باہر نہیں نکل سکی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ستارے سے نکل کر دوسرے ستارے کے درمیان تلا جائے روشنی کی رفتار پر بھی جائے تب بھی نہیں نکل سکتا میرے دوست مجبور ہو کہ انسائنس دان آج کل تجربے کاران کے بندیاں دی روح کٹی جائے سائنس دانہ روحانی گال ماننے نہیں وابیاں نہیں مننے علم اللہ مننے گا نہ جائے علکت ہو مننے میری بات آج سنیں آج سائنس اس پر زور دہ رہی ہے کہ اگر انسانوں سے واقعی روح نکال لی جائے اس روح کو آفاقی سفر میں بھیجا جائے چاند ستاروں کے سفر میں بھیجا جائے روحیں جا سکتی ہیں کہ نہیں یہ پتہ تو نہیں روحیں کائناتی سفر پر جا سکتی ہیں انسان نہیں جا سکتا وجود نہیں جا سکتا میرے آقا کی کمال یہ ہے میرے آقا وجود کے ساتھ اللہ مدینہ منورہ کے پاس ایک ٹیلہ ہے اس ٹیلے پہ اللہ کا رسول پاک کھڑا ہے میرا سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے صحابہ ساتھ ہے میرے آقا میں فرمایا والیکم سلام اے بھی بخاری جی ادی جی بخاری بڑا چڑھ دیں امام بخاری نے کیتا ہے سنیا تھی ہر کام دی مخالفت کہتے سنی کون اترہ ور ہی تھونے کہے گا دو ور ہی تھونے دو ور ہی تھونے کہے گا چار ور ہی تھونے ہیشیاں حالی یا رہے اللہ معافی دے وے جب امام بخاری نے کتاب لکھی ساری دنیا ہنفی تھی پوری دنیا میں انسلامی مذہب ہنفی مذہب تھا پھر اس کوشش کی تھی میں کتھے کتھے انفیاں دے خلاف لکھ سکا انہوں نے لکھتا ہے کہ اوزو ایک باری کر لو نہیں کہا دو باری کر لو سنو اسلام نے تاقت آداد مقرر کیا ایک مرتبہ کرو مرنہ تین مرتبہ کرو دو تے جفت حضور کو پسند نہیں پر چونکہ سنی ترہ ور ہی کرتا دو تے کھلا ہو رہے زند بھی بڑی شاہ حسد تے بحل بھی بڑی شاہ دو باری بوزو کرو سنی ترہ ور ہی کرتا ہے میرے آقا کو تاقت آداد پسند عوضہ تارہ فرق رامانگا آج سرکار کے موجزے کی بات کرتا ہو میرے آقا ایک ٹھیلے پہ کھڑے میں تو انہوں روز کہنا کہنا مولویاں نے مارے ہاں ایسا نہیں مرنہ خدا کی قسم فقیر ہو میرے نبی پاک دے غلام ہے ایسا مولویاں نے مارے ہاں تسا کوئی نہیں مرنہ دنیا میں جتنے زندہ مدب ہیں دنیا کا بودھ ماتو انسانوں کی اشتبائی قواہی ہے کہ انسان عالمِ ارواہ سے آیا ہے اور انسان عالمِ ارواہ کو لوٹ جائے گا بات سنو جبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو جب دنیا کے کروڑوں عربوں انسانوں کا عقید ہے تو مان لو انا مولویاں دیا کہ ایسا ہی نہیں مرنہ کبھی نبی کی موت کا نقشہ کھینچ رہتے ہیں وہ تیرے آنکھیں کسے مر رہے ہیں انسان روح فنا ہوتی نہیں ہم عالمِ ارواہ سے آئے ہیں عالمِ ارواہ کو لوٹ جائیں گے میری بات سنو انہ دے ڈراوے کبران دے ڈراوے موتان دے ڈراوے بن کے رکھو انسان پردیس چلا جائے جرمنی چلا جائے روس چلا جائے امریکہ چلا جائے بھی سال آباد جلال پر واپس آوے تو انہوں ڈر لگے گا ڈر لگے گا جلال پر آنے اللہ دی قسم وہ کھڑیا ہوئے گا پاہ میں امریکہ سے آئے مکہ سے آئے مدینے سے آئے عمر آباد آیا ہے اپنے وطن کو مٹی کو دیکھے گا اسے وطن کی مٹی سے خشبو آئے گا میرے مرید میں نے کہا فیر جی جنج مسلمانہ آئے جہاز جا کے جدے لندن خوش ہونے اسی پردیسی آئے جہاز پاکستان لندن سانی سی سمینے جدہ آگیا تھا اس مٹی سے پیار ہے محبت ہے کوئی شخص اپنے وطن پر واپس آبے تھے خوف کھانتا ہے دیکھو کہو جی میرے جلال پر بینڈے جی میں ڈرنل نہیں جانتا چلو رات ہی نہ جانتا ہوئے گا جلال پریاں دے ڈرنل تھیاڑی دا خیر ہے میرے دوستو اپنے وطنوں کو لوٹ کے آنے والوں کے دل ڈھڑک رہے تھے میں غلام ایک سفر تو مڑ گیا بارو میری پیچھلی سیٹھ تھی کوئی بندہ بیٹھے آ پاکستان دی سراتے نڑے آیا تھے منو کہتا ہے بے خوبتی نظر آئی پتہ نہیں پاکست رہا تھا بیلا تھی کہتا ہے بے خوشی پاکستان آئی اس کی خوشی کہا جی بندہ آسا میں کہے یا راو بتی کندہ جی بتی لائٹ ہے میں کہے ممکنہ کس مندر میں جات کھڑا اور اس کی محبت ہی کہا تھا پاکستان آگے تھوڑی دیر گزری میں کسی گالال میں پچھے بیکیا تو وہ رو رہا تھا میں کہا ممکنہ میرے دل میں آئی پردیسی جاندین ہی دفعہ پچھو ماں باپ فوت ہو گیا ایک عزیز فوت ہو گیا بہن بھائی بچھڑ گیا پتہ نہیں کتنی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں میں پوچھیا روندہ کی کندہ جی روندہ اس طرح میں آج تو چودہ سال پہلے اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کر دی روزی کمانوہ سے اس کھار تو نکلیا سے زندگی اور مقدر دے کھیڈن نیشنیلٹیاں لیندیاں یورپ ایچ دکیا کاندیاں سیٹ ہوندے میری زندگی دے چودہ سال لانگی میں آج سوچتا ہوں کہ میں جا کے اپنی بیوی بچے نکیموں دکھا مانگا لیکن اس شخص نے زندگی کے چودہ سال لگا دی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پھر بھی شرمندہ کھڑا اپنے وطنوں سے بڑی محبتے وابستہ ہوتی ہیں اپنے وطنوں کو لوٹ کے آنے والے کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے اپنے گھروں کو لوٹ کے آنے والے انسان عالمِ ارواح سے آیا ہے عالمِ ارواح کو لوٹ جائے گا اس دنیا میں تم اور میں مساور ہیں مساور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اپنے گھروں کو جانے والے کبھی اداس نہیں ہوا گئے تو میرے محترم دوستو روئے زندہ رہتی ہیں میرے آقا نے کہا علیکم سلام صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کس کے سلام کا جواب دیا ہے میرے آقا نے فرمایا ابھی ابھی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے کمال کی تای مومن دیرو ازاد ہوئے تودی پرواز فرشتیں آلی رفتارتے ہو جنگی کی دنال کی دنال مرنے کے بعد فرشتوں کو دیکھتا ہے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے فرمایا ابھی ابھی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے جعفر تیار کی قبر مدینہ منورہ سے کم از کم تین چاز ہزار کلومیٹر دور ہے سریعہ موتہ میں شہید ہوئے شام کی سرط پر شہید ہوئے تھے روح کتے پھر دی پہیسی میرے دوستو بات سنو چافر تیار شہید ہوئے شام کی سرط پر روح پھر رہی ہے مدینہ میں پرواز کر رہی ہے فرشتوں کے ساتھ میرے آقا نے سلام کا جواب دیا روحیں آزاد ہوتی ہیں روحیں سفر کر سکتی ہیں قبروں سے ان کو نسبت رہتی ہے ضروری نہیں کہ آپ قبر پہ جائیں اور صاحب مزار قبر میں موجود ہو اگرس اسی تو رکھی دی تاریخ آئیں اسی تو رکھی دی سونیاں غلامہ آنا ہی موجود ہے نہیں یہ اعلان ارسوں کے آپ کے لیے نہیں ہوتے کسی اور کے لیے ہوتے ہیں سائیاں موجود نہیں غلامہ آنا ہے میرے آقا نے فرمایا جافر تیار آئے تھے میرے دوستو آج انسان بھی سمجھتا ہے کوئی سائنس دانہ غلط غلطہ نہیں کیتی اگر روح پھر سکتی ہے کائنات میں وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے انسانوں کی روح نکالی جائے اس روح کو آفاقی سفر پہ بھیجا جائے دنیا میں یہاں سے ایک سیکنڈ میں تو انسان تین لاکھ کلومیٹر جاتا ہے یہاں اس تین لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے اگر ایک منٹ میں جائے گا تو کتنا جائے گا کھینٹے میں جائے گا تو کتنا جائے گا دن میں جائے گا کتنا جائے گا یہ آفاقی سفر جو ہے انہوں نے روح نکالی کی رفتار سے جب سالوں میں ناپت انہیں روح نکالی کے سال کہتے ہیں لائٹ ہیئرز کہتے ہیں یہاں کروڑوں عربوں خربوں لائٹ ہیئرز گزر جائیں یہ کائنات ختم ہونے والی چیز نہیں ہے محال ہے موجزے تو اور نبیوں کو بھی نہیں ہے کسی نبی کا یہ موجزہ ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا کوڑوں کو ٹھیک کر دیا عصام آرہ چشمیں بہا دیئے یہ اس عید کے موجزے نبینا کو آنکھ دے دی کوڑے کو ٹھیک کر دیا سنو آدھ انسان اس قابل ہو گیا وہ کوڑوں کو ٹھیک کر دیا انسان اس قابل ہو گیا کہ مادرزہ زندے کو آنکھیں لگا دے لوگ آنکھیں ملتی جو ہے لوگ مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی اور کو دے دو عزیزہ مسلمانہ نہیں نا دینی کہا نینے ناکھیا نا رب کریم نو بکھنے اللہ تعالیٰ جی ہم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا اس جسم سے نہیں دیکھنا ہمیں قیامت کے بعد مرنے کے بعد نیا جسمت آکھیا جائے میرے آقا نے فرمایا تم اپنے باپ آدھ علیہ السلام کے قدر کے مطابق اٹھائے جاؤ گے اکھیاں تا دور دیکھالے پہلے تو خون ہی آرام سمیسن نہیں تھی دینڈ دیندے قدر ممکن ہے اکھیاں لی گالبی مان لیں گے کہ چلو میری میں تو دنیا سے جا رہا ہوں میری ناکھوں سے دنیا میں کوئی اور دیکھتا رہا میں اس بہانے زندہ رہ سکوں ہمیں تربیت ہی نہیں تھی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے یسی اسی گالبی لڑ دے رہے موچھاں کترانیاں کے اس طرح مارنے اس طرح مارنے ہیں مشین مارنے ہیں کینچینل ٹکانی ہیں کتنی ٹکانی ہیں اجھے تک اے ہی فیصلہ نہیں مکن لا حال ولا قوت ہے اس قوم کے ساتھ کیا صلوک کیا گیا مسلمان آج جائل ہیں میرے دوستو انبیاء کے موجزے انسانی علم کی زد میں آگئے آج انسان اس قابل ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو جو راکھ بن چکا ہڈیاں گل گئی ہوں اس راکھ میں سے اگر زندہ ڈی این اے کا سیل اٹھا لے ایک سیل ڈی این اے کا زندہ اٹھا لے اسے دوبارہ انسان کھڑا کر سکتا ہے تو انہوں متوہم ہوئے کہ اللہ نے کھڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا اللہ کے اس مخلوق نے انسانوں نے جن کو تم کافر کہتے ہو ان کو خدا نے اتنا علم دے دیا یہ مسلمانوں نے کیوں نہیں دیتا کہتے غور کیتا ہے تو اسی جو خدا دی لادلی مخلوق مولوی تسلی کرانے دیکھنا نہیں تو آٹی کہتے انہوں کو پوچھو اسی لادلی مخلوق جائل کیوں رہی کس نے جائل رکھا جھونڈو آج کوئی وہ علم پڑتا یہ دیکھیں زمینوں سے تیل دریافت کی ہے انسانوں نے آج دوڑ دے جانتے ہیں نمہ کلچر آج عمرہ کر رہی ہے پہلے حاجی جانتے سے پیدا تھے دو دو سال نہیں سے نمڑ دیا آج سنیں آج ایک مزدور کو وہ سہولتے میسر ہیں جو مغل بادشاہوں کو میسر نہیں ایک مزدور کو وہ سہولتے میسر ہیں جو اللہ کے نبیوں کو میسر نہیں ایک ٹھنڈے پانی دا گلاس میرے اللہ کے نبیوں کو رسولوں کو بڑی مشکل سے مجھے تو نہیں ماد رہا عرب دے انہوں سہرامہ ٹھنڈے پانی کے تھے بیعت المقدس کی سرزمین میں بھی پانی کوئی تھے ایک دو بڑے مرکز تھے ٹھنڈا گلاس نہیں پی سکتا مغل بادشاہ کوڑے دے چڑھتا ہے آج سو اور پہ دھیاڑی کمان مزدور سزوکی دے چڑھ کے جانتا ہے دل کرے تھے پیپسی پی لگے ٹھنڈا پانی تو دور دی بات ہے وہ پیپسی پی سکتا ہے شربت پی سکتا ہے آج سائنس اندی سرویس آف مینکائن انسانوں کو انسانوں کے علم وہاں تک جہاں پہنچے ہیں جہاں کل انبیاء کے مہشے کھڑے تھے آج انسان چاہے دنیا میں پابندیاں لگ رہی ہیں اگر کوئی بندہ چاہے کہ میرے جیسا دوسرا انسان بنے تو بن سکتا ہے اے پھر امیریں کلوننگ کرانی نے غریب پھر مارا گیا جیسے انہوں نے اگے گالدسی تھی پھر بھی اگر مرے گا تو غریب مرے گا اگر امیر نہ مرنا چاہے اس سائنس کی دنیا میں تو نہیں بھی مرے گا اس کا ڈبلیکیٹ تیار ہو جائے گا ٹریپلیکیٹ تیار ہو جائے گا چوتھا ڈیشن ہو جائے گا آج فیراؤن کے مجسمے سے ایک سیل لے کر اگر فیراؤن کھڑا کیا جا سکتا ہے ہزاروں سال پہلے مرنے والا دکھونو اسی قادش پر لڑنے ہیں گٹے ہیں دا سائید کی ہے داڑی دا مبارک دا موچھاں دا کیا اس سے انسانوں کی علم کی تقدیریں بدل جائیں گے ایک جہالتیں پھیلانے والا کون تھا مسلمانوں کو برباد کرنے والا دنیا کہاں چلی گی پورا مغل انڈیا جاہل تھا کھوڑوں اور کھوتوں پہ ڈاک جاتی تھی کروں میں تیل کے دیئے جلتے تھے کوئی امیر ہو تو کھیکہ دیا جلتے تھے خدا گواہ ان کافروں کو انگریدوں کو اس ملک میں نہ آئے ہوتے اس سو سال میں جنہیں روزگاریاں دیتے ہو انہوں نے اس ملک میں سڑکے بنائیں جہاز بنائیں ریل بنائیں ایک لاکھ کلومیٹر دلے تسیلے بنائیں یہاں ادارے بنیں کیا ان کون سا علم نہیں آیا تریاب بنیں نیرے بنیں ڈیم بنیں جب انگریز سو سال بعد گئے تو ہوای جازوں پہ ڈاک جا رہی تھا گئی کی نہیں گئی یہ سو سال لگے نہ کافروں دی بجائے مسلمانوں دی یہ گومتوں دی آج بھی کھوتے رڑے ہوتے یہ انسانی تہذیب ہے تہذیب کی ترقی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمن ہیں کافر ہے مگر دوستو انسانی علم پہ تو جہرہ داری نہیں ہے یہ آج لائٹیں جال رہی ہیں یہ کیمرے جال رہے ہیں یہ فوٹو در اڑا باز ہیں میں کہاں یہ فوٹو ویکھنا منہ ہے میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شیشہ نال رکھ دے سن اور ہر وقت تیل لاکھ ہر وقت صبح اپنا شیشہ ویکھ دے سن یہ شیشہ جو میرے نبی پاک اپنی تصویری ویکھ دے سن تصویر ہاں دارا بھائی میرے آکانی شیشہ میں کیا دیکھا میرے سرورے کائنات میں شیشہ میں اپنی تصویر دیکھئی سننا تے تیل تے شیشہ نال رکھنا نبی پاک دی سننا تے پوچھو ساوی پگڑی آڑا کھوڑا میں تو نا کوڑی پڑے میری پگڑی نال کام نہیں جلنا کہا پگڑی سننا تے چادر رکھنا بھی سننا تے چادرہ بھی بنانی آنے چادر بننی بھی سنت چادر موڑے تے رکھنی بھی سننا تے پگڑی بھی سننا ترہمے کام کرنے کے تاہرن لگا 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 میرے دوستو اس غریب قوم نلکی ہو رہے میرے آقا کا موجزہ سمجھنے کے لیے ابھی انسانوں کو ہزاروں سال کے علم کی ضرورت ہے نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ کوئی جلال پور والا سمجھ سکتا ہے خدا کی قسم میری معلومات اس سورج کے اندر جو سیارے ہیں ان تک بھی پوری نہیں ہے ہمیں اس زمین کی بھی پوری خبر نہیں ہے انسان کے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے ہمیں اس کی بھی پوری خبر ابھی تک نہیں ہے اجھا اس پوری کائنات میرے محترم دوست میرے محترم دوست ان سپرانے میرے اللہ کے نیک بندوں کے انبیاء علیہ السلام کے موجزے آج انسانوں کی علموں کی زد میں آگئے مگر بھئی ہزاروں سال چاہیے ہیں زد میں آنا تو دور کی بات ہے ہزاروں سال یہ علم ترقی کرے میرے آقا کے آفاق کے سفر کو جاننے کے لئے بھی ابھی علم درکار نہیں ہے ایک ستارے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا یہ کہکشاؤں کی کہانی ہے میرے آقا کے سفر کی کہانی ہے کبھی براک کا آپ حوالہ لے لے کسی چیز کا حوالہ لے لے انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی سوچ بھی دنیا کی یہ ساری سائنس ترقی کے باوجود سوچ بھی نہیں سکتی اللہ کا واہ میرے دوستو یاد رکھے جب زمین گھنگتی ہے زمانہ ہے جب آدمی روشنی کی رفتار پر سفر کرتا ہے اس کے لئے وقت زیرو ہو جاتا ہے ایک وجہ ہے نا وہ کروڑا میل ٹور جائے روشنی ویک کی وجہ رہے گا پھر دو نہیں بجھتے میرے آقا کا سفر روشنی کی رفتار سے کروڑوں گنا تیز تھا میرے آقا کا سفر وہ تھا کہ زمانہ بھی رک گیا ٹائم رک گیا ہر دیز رک گئی میرے آقا نے پورے کائنات کا چکر لگایا واپس آئے اس سارے دور میں زمانہ اور زمانے کی یعنی زمین پھرتی رہی مگر زمین کی گردش کا اثر اس لئے میرے آقا کی رفتار اتنی تھی کہ زمانہ پیچھے رہ گیا اس سفر کو کون جان سکتا ہے اس کی کون تشریح کر سکتا ہے میرے دوستو ابھی انسان کو ہزاروں سال درکار ہیں میرے آقا کے میراج کے سفر کو جاننے کی یہ سفر جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو ہوا چلو آج جہاز ہیں ممکن ہے کہ رات و رات جا کے مڑا گئے ہزاروں کلومیٹر جہاز جا سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر آ سکتا ہے میری بات سنیں رات رات پانچ گھنٹے تھے سفر ہے تو جدے تھا پانچ گھنٹے میں جدے جا کے پانچ گھنٹے میں آ بھی سکتا ہے دfy طرح گھنٹے ہیں دی رات میں انسان عرب شریف جا کر عرب شریف سے واپس آ سکتا ہے کہ آنا چاہے میری بات سنیں یہ سفر ممکن ہے انسانی عزت میں ہو اس سفر کی بات نہیں یہ سفر میراج کا سفر ہے میراج کا سفر کی اس کی بات کرتا ہوں جو میرے آقا کائناتی سفر پہ گیا اس کی تشریح کہیں نہیں ہو سکتا تشریح کر لے گا کوئی شیعہ جانچ سکتا ہے آج انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ میرے آقا سفر کو جاننے کے لیے ساری علمی ترقی کے باوجود انسان کا علم پھر زیرو ہے میرے محترم دوستو یہ جو موجزہ میرے آقا کو عطا تھا وہ سارے انبیاء کے موجزے کٹھے بھی کر دیں وہ اس کا ہزارمہ حصہ نہیں بڑھتا کوئی انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ تو اندازہ ہے کہ براہ آقا آیا اگو گالواد آبی لے دیں شوقیاں کرنے لگا میرے دوستو میرے محترم دوستو انسان سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا یہ پہلا آسمان کے تھے یہ جو نیلے رنگ کی روشنی نظر آتی ہے دن کو یہ آسمان نہیں ہے یہ قرعہ ہوائی کا آغاز ہے جہاں پر آگر سورج کی شوائیں بکھر جاتی ہیں اور نیلہ رنگ بکھر جاتا ہے یہ زمین سے صرف ساٹھ میل کا فاصل ہے اس قرعہ ہوائی کے بعد خلائیں ہیں اس کے آگے خلائیں ہیں آواز ہوا کے لہروں پہ چلتی ہے جہاں قرعہ ہوائی نہیں ہے تو پھر آپ کی دعا آگے کیسے جائے گی جب آج میں در کھلا ہو آواز ہوا کی لہروں پہ جائے گی یہ ساٹھ میل سے اوپر نہیں جاتی دنیا سے حساب نہ لیں جانتی یہ بات اگر صرف دعاوں کی آواز کی ہوتی تھی ہیڈ رینج سچ میلے سنو یہ کروڑوں اربوں کھربوں میل کراس کر کے عرشِ الائی میں پیش ہو جاتی ہے تو مومن کی دعا کی طاقت کا اندازہ کی تھی یہ وہ کیسے گئی ہوگا اللہ اللہ کریم مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہم تو ان باتوں کو بھی سمجھ بھی نہیں سکتے میرا چاند شہزادہ تک ہونا ہے بیجلی بھی انگریز آئین کے آئی کے نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اونا ابھی کہ تو کھاڑیٹر کر لے کیے کھاڑیٹر کر لے اسی کی کر دے رہے بابا بڑوں سے آنے ہیں ہمیں جائل کس لئے رکھا یہ روز امریکہ نگاڑا آگڑ دیں او جی امریکہ سے دوستی مردہ بات امریکہ نال دوستی کون پاس دوستی نہیں پائی جان بچان بہتے جان شڑانڈ ہے رشنی دوستی بیمارڈی تیرے رشنی دوستی دشمنی بیمارڈی اگلے ہم نے پوچھے دوستی اسے کہنے پانی چندے سارے امریکہ جو لیا کیا تھا جال سنے جلال پورا لے راز نہ ہوئے امریکہ نال جنگ اپنی جگر ہے اگر آج امریکہ لے اعلان کر دیں کہ جلال پورا جڑا آدمی ساری رات پوشت زندہ بات انہارا لائے گا انہوں سرے امریکہ دا گرین کارڈ دیتے سے جائے گا توڑا کی خیال اتنے کبندے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے جلسے سے یقین کر سارا جلال پور ہوئے گا صویرے مسیطہ اجڑی ہونی ہوں اجڑ جاری ہونے گا کارڈ مل دا ہے امریکہ تھا کیوں جب میں ٹھیک ہے بات سنو انسانی فطرت ہے جہاں سہولتیں ملتی ہیں دنیا جاتی ہے یہاں آئے تے گورہ پھردہ ہوئے گا جنگی گوڑی مار دے آنکے تے جاڑے ساڑے لکھا امریکہ جبھردے پہنونا دا کی بنے گا یہ کہ جائے علم اللہ کے ہاتھوں کیا انسانیت برباد ہو جائے گی ہمارے کروڑوں مسلمان یورپ امریکہ میں ہیں پاکستانی تلق کھون ہے نا ساری دنیا تے ستونجہ اسلامی ملک میرے دوستو اللہ پاک مسلمانوں کو علم کی دولت سے نباتے گا علم آئے گا سیکھنالو جی آئے گی اے بھی کچھ کرڑ جو گئے ہوں گے تو یقین کر رہے ہیں کچھ سالان دکھا لے ٹائپ ہٹ دے لاج آ گیا گولیاں آ گئے صرف ارکے گاؤزبان بی پی کے دنیا مر جاندی چھڑی ارکے گاؤزبان بی پی دنیا مر گئی میرا آقا کا موجزہ میرے سرور کائنات کا موجزہ میں جانے کی بات نہیں کرتا کہاں گئے یہ بات نہیں کرتا خدا کی قسم اس موجزے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکتی میرے آقا کی آنکھوں نے کیا دیکھا کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کوئی مائی کا لال ہے کہ میرے آقا نے کیا دیکھا کہاں تک پہنچا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا سوائے میرے آقا کہ کہ میں وہاں تک گیا ہمیں نہیں معلوم وہ جگہ کون سی تو میرے دوستو ہمیں فخر ہے ہمارا رسول دعا اسمانوں کی ان ساری باؤنڈریوں کو پار کر کے گئے یہ کائنات فتح مسلمانوں نے کرنی تھی مگر اس قابل نہ رہے اس قابل ہے انہیں وہ علمی نہیں سکھائے گئے جسے کائنات فتح ہوتا انہیں وہ علمی نہیں پڑھائے گئے جس سے کوئی ٹیکنالوجی حاصل ہوتی آج ہم ادھاری ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں بارو کوئی چیز چھوڑا کے لیا تیارٹم بم بڑھا لیا اور یہ آلے ہیں چین آلے ہیں میربانی کی تھی انہیں میزائل بڑھاتا ایران آلے ہیں نقلوس ری بڑھاتا میری بات غور سے تنہوں خود دے کچھ کرنے جو گئے نہیں اللہ کریم اب بھی بتا ہے آج کی میراج کی اس محفل کا صدقہ تمہیں خدا موقع دے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو اے جتنے بڑے آدمی پیدا ہوئے انہیں غریب سکولاج پڑھے ہیں انہیں لکھا کروڑا آلے سکولاج نہیں پڑھے ہیں اے ٹاٹا دے بیان آرزم جنہیں قوموں کی تقدیریں بدلی میرے آقا کے میلات پاک کے موجزے ابھی انسان کو ہزاروں لاکھوں برس کا اور علمی سفر کرنا ہوگا پھر کوئی وہ سوچے گا ابھی تو انسان کائنات کی حد ہی نہیں سوڑ سکا لیکن اللہ تعالی نے آسمان میں ستارے سجائے ہیں جہاں ستارے ختم ہوں گے وہاں سے پہلا آسمان شروع ہوگا کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی انڈ نہیں ہے جہاں انڈ ہوگا تو آسمان شروع ہوگا وہاں سے میرے آقا کا سفر شروع ہوگا کائنات ختم ہو رہے گی سرور کائنات کا سفر شروع ہوگا اللہ کریم تم کیا جانتے ہو ایک شدہ جاں آدمی اڑتا ہے کہنے نبی پاک ہم جیسے انسان سے بدبختہ تجھے کیا پتہ اللہ کریم سرکار دو عالم کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے سرکار دو عالم کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل سرکار دو عالم کی غلامی میں زندہ رہے اور تمہیں خدا توفیق دے اپڑے بچے انہوں اوہ علم دیو کو بھی دنیا دیا تقدیران بدل سکا کوئی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا اللہ کریم میرا توڑا ہے تھے کٹھا ہونا قبول فرمائے رات بیٹ گئی انہوں نے اشارہ مار دے رہے انہوں نے جاگو نبی پاک نار پیار نے نبی پاک پہلی رات سون جان دے سن سچی کہلے نبی پاک دی سنت ہے سارے سوتے ہونے چاہیے دے سن یہ تو اڈی میر بانی جڑے جاگ دے پہو ادھی رات تک دی خیر ہے ایک دفعہ میرے آقا نے ادھی رات کو نماز پڑھائی عشاء کی نماز ادھی رات کو پڑھائی انتظار کرتے رہے صحابہ کرتے رہے سو گئے اٹھ گئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سو گئی آدھی رات بیٹ گئی میرے آقا نے فرمایا وہ ابھی مدینہ میں ہی اسلام تھا فرمایا تمہارے سبا اس کھڑی میں دنیا کو خدا کو یاد کرنے والا اور کوئی نہیں جاگ رہا میرے آقا انہیں والا تم جاگ رہے ہو اور اے میکسیمم سی اللہ پاک قبول فرمایا ہے تھاڑی بڑی مہربانی تسی آئے میری ایک ہی اپرید ہے اپنی اولادوں کو تعلیم دو بچوں کو تعلیم دو اولادوں کا تعلیم دو بچیاں نو تعلیم دیو لاہور بورڈج ونڈی بورڈج فیصلہ بارڈج ملتان بورڈج نتیجہ ہیں سارے ہم تانچ لڑکیاں فاسٹ یونیورسٹی دن چیزہ آیا تے یونیورسٹی بھی لڑکیاں ہی فاسٹ اے پھر انہوں کو پوچھو گے کہ ان کے عورت ناقص الاقل ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہوگا پتہ نہیں انہوں نے کیا خدا کی قسم میرا آقا فرماتا وہ زمانے کی سجائی ہوتی جو چیز زمانہ چیلنج کر دے وہ میرے آقا کا فرمان نہیں ہو سکتا بچیاں پڑھتے بچے پڑھتے علم حاصل کرے خدا وند کریم مسلمانوں کو اس علم کی سطح پہ لے آئے کہ ہم بھی دنیا میں کہہ سکے یہ چیز ہم نے ایجاد کی یہ چیز ہم نے ایجاد کی یہ چیز ہم نے ایجاد کی ابھی تک ہم علمی دنیا میں دنیا کو کچھ نہیں دیسے اجائے تک تب اسلامی دانات تب یونانی ہیں تیرہ سو سال میں یہ اسلام کی تب کو مکمل نہیں ابھی وہ تب یونانی ہی کہلاتی ہے اللہ کریم ساڑھا ایک اٹھا اونا قبول فرمائے تک تو گئے اونا بھائی میں ہمیں گوابت خیال امانداری سے میراج کے واقعے سے مسلمان کو ایک سبق حاصل کرنا ہوگا کہ ہم بھی علم حاصل کریں ابھی تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کیا دنیا کا وہ سانسان جو انسانوں کا جین پڑھ سکتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا اس کائنات کے پار بھی کوئی جا سکتا ہے سورج کے آگے بھی کوئی جا سکتا ہے ستاروں سے بھی کوئی آگے نکل سکتا ہے اللہ کریم اللہ کریم مسلمانوں کو وہ علم دے اور کافر کیوں سمجھے مسلمانوں کو خدا اتنا علم دے دے کہ ہمارے آنے وصلی نسلیں جان لیں اتنا علم حاصل کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے موجودے کی حقیقت کیا آمین اللہ تعالیٰ نے بہت بہت سلام کیا دے بہت بہت خیر دے کہ میرے دوستو ہم مسلمان صرف دن نہ مناتے رہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے میرے نبی پاک کی امت سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں سفر یہ ملا ہے میرے راج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں یہ بشر جڑا سی وہ بشری کائنات پار کر یہ جتاکہ نور بشر دے روڑے جبین نور دا اپنی جگہ بشری کائنات پار کر اللہ پاک زندگی پھرے کٹھا ہون دیا تفیقہ تعاف فرمائے ہون سلام پڑھنے تفیقہ تعافی تفیقہ تعافی خودتان سلام پڑھنے سلام پڑھنے فرمائے فرمائے سلام پڑھنے سلام پڑھنے موسیقی